ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پار آصف سائیور ورن کو ابھی سبکرائب کریں شوہر کا نام عبرار تھا وہ دوسرے کے گھر پہ مزدوری کرتا تھا پہلے لوگ مزدوری اس گھروں پہ کیا کرتے تھے ایک سیٹھ ساپ کے گھر میں مزدوری کرتا تھا دل بہ دل گزرتے چلے گئے ایک دل ہوا شوہر روتا ہوا گھر آ گیا آنکھیں لال تال ہیں روتا ہوا چلا آیا بی بی کے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی بی بی پریشان ہے میرے سر تاج آج تک نہیں روئے میرے شوہر نامدار تمہاری آنکھوں میں ابھی تک آنسو نہیں آئے مگر پیارے بولو آج کیوں رو رہے ہو بی بی نے اپنے دوپٹے سے آنسو پوچھے کہا بات بتاؤں بات کیا ہے کیا مجھ سے پریشان ہو کیا کیا بات لے تو شوہر کہنے لگا نہیں نہیں میری بی بی تم جیسی لڑکی تو ہزاروں میں ایک ہوتی ہے میری قسمت سے مجھے ملی ہو اللہ اللہ پھر کیا بات لے وہ شوہر کہنے لگا تمہاری میری شادی کو ساتھ آٹھ سال ہو گئے اللہ اللہ میں نے تمہیں ایک بات نہیں بتائی کہا کیا بات ہے کہا جب جب حج کا مہینہ آتا ہے میرا دل روتا ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی چلا جاؤں مگر ٹوٹا پھٹا چھپر ہے کچھ دیوار ہے گھر کو دیکھ کے دل میں خیال آتا ہے غربت پہ نظر جاتی ہے جیب پہ جب نظر آئی میں نے سوچا کیسے جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا تو رو لیتا ہوں ساتھ سال گزر جاتے ہیں مگر میری بی بی سنو وہ کہنے لگا آج میرا سیٹ اور سیٹانی دونوں حچ کو جا رہے آئے مجھے بھی نبی کی یاد آگئی اپنے آقا کی یاد آگئی سوڑے آقا کی یاد آگئی پیارے آقا کی یاد آگئی مگر کیا کروں دیوار کو دیکھ کے رونے لگا چھپر کو دیکھ کے رونے لگا غربت کو دیکھ کے رونے لگا میری جیم میں ایک روپیہ بھی نہیں میں کیسے جا سکتا ہوں اللہ اکبر اللہ رونے لگا بی بی نے آنسو پوچھے پوچھنے کے بعد کہا میرے سرطاج پریشان مت ہو چلو مو دھولو کھانا کھالو میں نے کتابوں میں ایسے پڑھا ہے کیا پڑھا ہے کہاں میں نے یہ پڑھا ہے اگر کوئی حج کو جاتا ہے تو اپنی دولت کی بدولت نہیں جاتا روپیوں پیسوں کی بدولت نہیں جاتا پھر کہاں وہی جاتا ہے جس کو سرکار بلاتے ہیں جی بے شک سبحان اللہ وہی جاتا ہے جس پہ آقا کا کرم ہوتا ہے جی جی بے شک جس کو آقا چاہیں بلالیں وہی جاتا ہے جی بے شک ان کے تو پیل حجبی خدا نے کرا دیئے صرف پیار سے بولو اور پیار سے بولو ان کے تو پیل حجبی خدا نے کرا دیئے اور اسلِ مراد غازری اس پاک کی دل کیے بابا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے سرساج میرے سرساج میرے سرساج رومت روپیوں کی بدولت کتنے کتنے بڑے مالدار ہیں وہ بھی کوئی جا سکتا تھا لیکن نہیں اللہ جس کو بلاتا ہے سرکار جس پہ کرم فرماتے ہیں وہی حج کے لیے جاتا ہے اور انشاءاللہ تم پریشان مت ہو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بلائے گا رسولِ پاک کا آپ پہ بھی کرم ہوگا جب اتنا کہا بی بی نے اپنے شوہر کا وضو بنوا دیا اور وضو بنوانے کے بعد اب شوہر کو کھانا کھلا دیا کھلانے کے بعد نماز کے بعد شوہر کو لٹا دیا شوہر کا سر دبانے لگی اور سر دباتے دباتے شوہر کو سلا دیتی ہے اللہ اللہ یہ غریب لڑکی ابھی خود نہیں سوتی ہے خود نہیں سوتی ہے شوہر کو سلا دیا اب اس کو کھانا یاد نہیں آیا اس کو پانی یاد نہیں آیا اس کو مسلح یاد آجاتا ہے مسلح بیچھا کر کے اب مسلح پہ بیٹھ کے قرآن کھول لیتی ہے اس نے کہا سیدہ فاطمہ نے فرمایا تھا میں نے پڑا ہے نبی کی بیٹی نے بیان فرمایا تھا اگر کوئی بیوی شوہر کے لیے سورہ تواہر سورہ نور پڑھ کے دعائیں کرے تو اس کی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جیسے مجھ فاطمہ کی دعائیں میرے علی کے حق میں ہوا کرتی ہے سیدہ فاطمہ نے یہ کہا ہے اللہ اللہ اب اس بیوی کو دیکھو رات کا سناٹا ہے سارے لوگ سو رہے ہیں مگر یہ بیوی قرآن پاک کھول کے پڑھنا شروع کر دیتی ہے سورہ تواہ پڑھتی ہے سورہ نور پڑھتی ہے اور پڑھنے کے بعد رو رو کے دعائیں کر رہی ہیں مولا میں دو دو دن بھوکی رہی پربردگار میں نے تُس سے شکایت نہ کی مولا میں نے ایک ایک چوڑی کپڑے میں ایک ایک سال گزار دیا ہے پربردگار پیمد لگا کر کے پہن لیا ہے مگر مولا میں نے شکایت نہیں کی ہے اے مولا پربردگار آج میں تُس سے مانگ رہی ہوں اے مولا میں دامن پھیلا کے مانگ رہی ہوں اپنے لیے نہیں بلکہ میرا شوہر جو سو رہا ہے میں اس کے لیے مانگ رہی ہوں اے اللہ تُو میرے شوہر کو بلا لے میرے شوہر کو حج کے لیے بلا لے ارے یہ لڑکی رات پر روتی رہی اور دامن دو پٹا پھیلا کے روتی رہی اور مانگتی رہی مولا تُجھے میری خربت کا واسطہ پربردگار تُجھے کربلا والوں کا واسطہ اے مولا کربل کے میدان میں چھے چھے مہینے کے جو بچے شہید ہوئے مولا ان کے خون کے کے قطرے کا واسطہ اے اللہ تُو میرے شوہر کو بلا لو پیارو اگر اچھی لڑکی گھر میں لاؤگے غریب لڑکی گھر میں لاؤگے تو وہ تمہارے لیے رحمت بن جائے گی اور اگر تُو چار پئیوں کے چکر میں رہو گے اگر جہیز کے چکر میں رہو گے اگر بغیر دپٹا اورنے والی کے چکر میں رہو گے بال کٹوانے والی کے چکر میں رہو گے فیش نیلی کے چکر میں رہو گے وہ جو موبائل چلانے والی گامے سننے والی اگر اس کے چکر میں رہو گے تو تمہارے گھر کی رحمت نہیں بلکہ زحمت بن جائے گی لیکن اس نڑکی کو دیکھو روتے روتے شوہر کے لیے دعائیں کر رہی ہے مانگ رہی ہے مولا پربردگار میرے شوہر کو بلا لے ایسا انتظام کر دے ارے صبح کا وقت ہوتا ہے اس بی بی کی دعا بابِ عجابت سے جا کے ٹکرا جاتی ہے یہ بی بی کی دعا قبول ہو جاتی ہے ادھر فجر کی ازان ہوتی ہے بی بی اٹھتی اپنے آنسو پوچھتی ہے مسلح سمیٹ کے رکھ دیتی ہے شوہر کو جگاتی ہے کہتی ہے میرے سرطاج اٹھو میرے شوہر نامدار اٹھ جاؤ ازان ہو جاتی ہے موزن نے پکار دیا حیال السلاح آؤ نماز کی طرف آؤ حیال الفلاح آؤ کامیابی کی طرف آؤ لیکن کہاں ہے تم کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہو موزن پانچ وقت اعلان کرتا ہے حیال الفلاح کامیابی کی طرف آؤ مسجد میں آؤ کامیابی چاہتے ہو تو نماز پڑھنے آؤ لیکن کامیابی سے تو بھاگتے ہو تمہیں تو خالی تعویز چاہیے تمہیں تو خالی دعائیں چاہیے میں تعویز کا مخالف نہیں ہوں میں دعاؤ کا مخالف نہیں ہوں لیکن اتنا ضرور کہہ کے جاؤں گا لوگ سنو آس تم میرے ہاتھ چوم رہے ہو اس لیے کہ یہ سیئے صاحب آئے آس تم مجھے اتنے دیکھے جا رہے ہو آس کسی شاعر کو دیکھے جا رہے ہو اس لیے میرے پاس آئے دعائیں کرا لیں کسی پیر کے پاس گئے دعائیں کرا لیں کسی مزار پہ گئے دعائیں کرا لیں کہیں اور بزرگ کے پاس گئے ٹیڑ ایک بات بتا کے جا رہا ہوں تمہاری ہر ایک کی دعا ہر قبول نہیں ہو سکتی سب کی سب دعائیں قبول نہیں ہیں اگر دعائیں قبول کرانی ہیں اگر مقبولیت کے درجے کو پہنچانا ہے تو سنو میں تمہیں بتاتا ہوں جانا کہاں ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کس کے ہاتھ چومنا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کس کی خدمت کرنی ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں پہ جا کر کے قدم ٹیکنا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں جا کے دعائیں قبول کرانی ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں ولیوں میں مچ جاؤ جاؤ میں یہ نہیں کہتا ہوں بزرگوں میں مچ جاؤ جاؤ ارے سب کام کرو لیکن سنو اصلی چیز کیا ہے اصلی چیز تمہارے ماں باپ ہے اصلی چیز تمہاری ماں اور تمہارے ماں باپ ہے نبی فرماتے ہیں آمنا کلام فرماتے ہیں یہ تیرا میرا کلام نہیں ہے پیارے اس نبی کا فرمان ہے جس نے چودہ سو پندرہ سو سال پہلے ہمیں دعوت دیتی خدا ایک ہے ہمیں بتایا تھا فرشتے ہیں اسی نبی کا فرمان ہے دعا الوالدین انا اولادہیما کہ دعا ان نبی ان امتی ہی نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتا بہت خفوم ناری تبگیر میرا دونوں قادر اٹھا کے دباو دے ناری رسالت ناری حیدری مسلکِ عالی حضرت علامہ سید وقیم الرحمن صاحب قبلہ عظمتِ والدین زیارتِ حرمین شریفین حجاجِ اکرام سرزمینِ کلیان پور ناری تبگیر بہت خوب بہت اچھے حضرت جبان کتنا گر گیا ہے انسان نئی نئی شادی ہوئی نئی نئی شادی ہوئی جس مانے نو مہینے پیٹ میں رکھا بھول گیا جس باپ نے کماتے کماتے لال خون کالا کر لیا اس مقام پہ پہنچا بھول گیا نئی نئی شادی ہوئی ایک کلو سیو لائیا کالی پنی میں چھپا گیا اے اے لٹو لٹو سمجھے